بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان عمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں راجہ نظیر ایڈوکیٹ ماہر قانون اور تجزیہ کار ہیں اور آج آپ کو ملوا رہے ہیں ان سے سپیشلی طور پر کشمیر ڈیسپیوٹ میں اور کشمیر کے جو ایشیوز ہیں ان حوالے سے آج کل کشمیر میں آپ رائے صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات دن بہ دن بڑھ رہی ہیں ہر روز کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہندودوہ کا جو نظریہ ہے وہ وہاں پریویل کر رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اس سیچویشن کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے دیکھیں احسن جو ظلم کی سیارات ہوتی ہے وہ کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو اس نے ایک دن سہر ہونا ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ سہر ہوگی یہ صبح ہوگی اور کشمیر کو انشاءاللہ آزادی ملے گی درمیان میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا انڈ ہونا ہے اور اس کے لیے پاکستانی قوم کشمیر کے ہمارے بھائی بہنیں اور پوری دنیا کے مسلمان اور پوری عالمی دنیا انشاءاللہ ایک دن دیکھیں گے کہ مظلوموں کے ساتھ ہوں گے اور اس کشمیر کو حل ملے گا اصل میں کشمیر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کانسٹیٹویشن کے اندر جو ایبروگیشنز کی ہیں جو چینزز کی ہیں ان کے سر پہ شاید وہ کشمیر کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین کی بھول ہے ایسا نہیں ہو سکے گا کاغذ کے ٹکڑوں سے کبھی ازادی کو قید نہیں کیا جا سکتا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمیری کشمیریوں کی سٹرگل ایک بہت لمبی اور طویل سٹرگل ہے اپنی ازادی کے لیے اور اس سٹرگل میں ازاروں نوجوانوں کا خون ہے بچوں کی سٹرگل ہے طلبہ کی سٹرگل ہے فیمیل کی سٹرگل ہے تو اس کو کسی ظلم کے ساتھ دبانا میرا نہیں خیال کہ انڈین کے باس میں ہے اور انشاءاللہ یہ آواز ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے کہ ریز ہوگی اور پوری دنیا میں یہ پھیلے گی اور انشاءاللہ اس کو طاقت ملے گی آپ دیکھیں گے راجنزیر ایڈوکیر صاحب آپ ماہر قانون ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ OIC کا جو ایک پورا پلیٹ فارم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ایک رول پلی کرے کشمیر کے لیے اور خاص کر کے مقبودہ کشمیر کی جو کاز ہے تو وہ ایک اچھا سینیریو نہیں ہوگا اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جی احسن بلکل OIC بہت بڑا پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کے پاس لیکن OIC کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو دگر پلیٹ فارم ہے جساں یونائٹی نیشن کا فورم ہے اور دگر جو گروپس اور گیترنگ اور آرگنیزیشنز ہیں اگر یہ سارے مل کے دیکھیں OIC لیول پہ تو میرے خیال میں مسلمانوں کی کولیکٹیو آواز ہے کہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے لیکن یونائٹی نیشن کے چونکہ جو عالمی طاقتیں ان کے اپنے ریجنل اور انٹرنیشنل اپنے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے عالمی طاقتوں کو بھی ایک رول ادا کرنا پڑے گا اور زیادہ دیر اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ آج دیکھیں کہ آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا سے بھی آگے بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے پہلے تو یہ تھا کہ جو میڈیا گروپس تھے وہ مختلف ممالک کی پولیسیز کے انڈر مختلف چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے تھے لیکن آج دیکھیں کہ آج جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ موبائل آپ کے آت میں آپ کہے کہ اسے پوری دنیا تک کنوے کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس ظلم کو دبانا انڈیا کے بس میں نہیں رہا بلکل آپ نے وجہ فرمایا یہاں ہومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے بھی پچھلے عرصے وہاں انڈیا کا دورہ کیا اور انہوں نے سخت تنقید کی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا جو عالمی جو ادارے ہیں یا آپ عالمی سطح پر اس آواز کو کیسے مؤثر بنا سکتے ہیں پاکستان اس میں کیسے ایک اچھا رول دے سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہے جب مائر قانون آپ کیا کہیں گے دیکھیں احسن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر انڈیا نے کون سا ظلم ہے جو وہاں پہ نہیں ڈایا وہاں کے نوجوانوں پہ وہاں پہ خواتین پہ وہاں کے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ان کی جو بروٹل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بیان کرنا میرے خیال میں اتنا زیادہ ظلم وہاں پہ ہوا ہے کہ اس کو سمرائز کرنا میرے خیال میں مشکل ہے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج میڈیا نے ایک رول ادا کرنا ہے ہمارے نیشنل میڈیا نے ایک رول ادا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کارگل کی جو جنگ تھی اس میں انڈین میڈیا نے کیا رول ادا کیا ہمارا اس حوالے سے دیکھیں اس کے بعد ہمارا میڈیا لانچ ہوا اور ازاد میڈیا پاکستان کے اندر آیا لیکن اب ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا طاقت پکڑ رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا میں بھی اب یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو مظالم ہیں یہ دیکھیں نا جہاں پہ ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے وہاں پہ ظلم کے ساتھ کھڑا رہنے والا کوئی نہیں رہتا وہاں پہ حق کے ساتھ کھڑے والا اب صرف یہ ہے کہ وہ جو ظلم ہیں اس کو ہم نے پراپرلی جاگر کرنا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے جاگر کرنا ہے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ہمارے جو امبیسیجرز ہیں دنیا کے اندر مختلف مالک کے اندر انہوں نے ایک رول ادا کرنا ہے یہاں جو دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم پولٹیکل ڈسکسن کتنی کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک شہری کی یہ ہر ایک مسلمان بھائی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کشمیر کے اندر جو فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں ان کے حوالے سے بھی ایشیوز بنائیں اور ان کو ڈسکس کریں رائے صاحب آپ نے بلکل بجاہ فرمایا لیکن میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیفت جنریشن وار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بڑی مشکلات بھی ہمیں پیش آتی ہیں کہ اگر ان کیس آپ کو پوسٹ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف یا جو ابھی وہاں پہ 2019 جو پانچ اگست کے بعد جو کرائیسز وہاں پہ شروع ہوا اس کے بعد بڑی مشکلات یہ فیش آتی ہیں کہ آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں وہ آپ کو سکت پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ آپ اس کے بعد کوئی پوسٹ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کوئی میکنزم بنانا چاہیے کہ تاکہ دنیا میں ہماری بھی شنوائی ہو سکے ہماری بھی بات مانی جا سکے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن کے وہاں پہ چونکہ پابندی میں نے کہا نا کہ ازادی کی تڑپ کو آپ پابندیوں میں قید نہ کر سکیں آپ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ بھی وہاں پہ پابندی ہیں اور بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ نہیں ہو سکتی لیکن وہاں کی آپ دیکھیں آپ کا کیمرہ ویڈیو تو بنا کے سیو کر سکتا ہے وہ مختلف طریقے سے ورس اپ گروپ میں مختلف طریقے سے دنیا کو بھیج کے مختلف جو اسلامی ممالک ہیں اور جس طرح پاکستان ہے پاکستان کے اندر تو ایسی کھو پابندی نہیں ہے ہم ان چیزوں کو شیئر کر کے جو یونائٹی نیشن کے جو گروپس ہیں جو پیجز ہیں جو مختلف بڑی طاقتوں کے امبیسیڈرز ہیں ان کے پیجز ہیں وہاں پہ ہم ان کو شیئر کر کے ان مظالم کو وہ کر سکتے ہیں اور پھر سپیشلی کچھ ڈیز ایسے ہیں ان ڈیز کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر کے نہ صرف ہم اپنے ملک کے اندر سیلیبریٹ کریں بلکہ اپنی امبیسیز کے اندر پوری دنیا کے اندر ان دنوں کو سیلیبریٹ کریں تاکہ جو کشمیریوں نے جو سٹرگل کیے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور اس کو جاگر کیا جا سکے راجہ نظیر ایڈوکیٹ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر پالیسیز یا ان کا پوری دنیا کے اندر ایک مؤثر بننا کیا پاکستان کی معیشت سے بھی اس کا تعلق ہے کتنی حد تک ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں کشمیر جب تک کشمیر ایشو ریزولو نہیں ہوتا اس وقت تک نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور ریجن کی جو اکنامک ہے جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر تو بلکہ دیفنیٹلی اس کا پڑے گا کہ دیکھیں کہ دو امسائی ممالک ہیں ایک ایشو کے ریزولو نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مختلف جو دفاعی بجٹ ہے ان پر کتنا زیادہ انہوں نے پیسہ ان کو مختص کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ چیزیں ہیں کہ آج دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو اکانمی اور جو وہاں کے غریب عام غریب کا جو آل ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے یہاں پہ غربت بریسگیر پاکوہند کے اندر بہت زیادہ ہے اور ڈے بائی ڈے عبادی بڑھ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے فیوچر کے اکمرانوں کو یہاں کے اداروں کو انسٹیٹیوشنز کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کب تک کب تک ہم ایک ڈسپیوٹ کے پیچھے ایک تو وہ ڈسپیوٹ وہاں پہ اپنی انرجی ویسٹ کریں گے اور پھر اپنے لوگوں کا معاشی قتل کتنا عرصہ کرتے رہیں گے ان کے جو اکنامی کرائیسز ہیں ان کو کتنی دیر تک وہ کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے پڑے لیا رائے صاحب آپ نے بجاہ طور پر یہ ساری باتیں کی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں آپ سے لازمان پوچھوں گا باکہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الائنس بنا ہے پراپر طریقے سے جو کام کر رہا ہے متحدہ جو آپ کی گرمنٹ ہے تو سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ پورے پاکستان کے اندر اس پارٹی کو نمایہ رول دے سکیں گے یا نمایہ کردار آپ ادا کر سکیں گے ان فیوچر کیونکہ ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جسٹ ایک سندھ کی جماعت ہو کر رہ گئی ہے دیکھیں احسن ابھی جو بلکل ریسنٹ ایک کلیکشن ہوئے اس پہ اگر انیلسز کریں تو پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے والی اگر کو پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف سندھ کے اندر سندھ کے ایک کام ورکر نے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کو ڈیفیٹ کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ ملتان کے اندر کہ جہاں پہ شاہ محمود قریشی جو کہ اپنے آپ کو پارٹی کا کو چیئرمین جو کلواتے ہیں اور جو سمجھا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے بعد وہ سرپراس تھے پی ٹی آئی کے ان کو بیس ہزار کی لیڈ سے وہاں سے اشکاست دی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ کی نہ صرف پنجاب کی بلکہ چاروں صوبوں کی جو ہے وہ آواز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی الیکشن ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا اور جب اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کا سٹرکچر بنایا ہے جس نے ملک کو آئین دی ہے جس نے ملک کو ایٹامک پروگرام دی ہے جس نے ملک آپ دیکھیں آج بات کی جاتی ہے کہ آور سیز کے ہم تو ٹھیکے دار لگے ہوئے آور سیز کا کنسپٹ دینے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے پھر آج کال ایک دانہ دیا جاتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا وعدہ تھا لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا مجھے آج بتائیں کہ آپ کے اور ہمارے اردگرد آج جو اچھے مکان والا ہے یا اچھا کپڑا پہننے والا ہے وہ کون ہے وہ وہ بندہ ہے جس کو آور سیز آج سے پچیس تیس سال پہلے زرفکار لی بھٹو کے وی ان کے مطابق بیجا گیا اور اس نے پیسہ بیجا پاکستان کے اندر اور اس کی وجہ سے انہیں اچھا مکان بھی دستیاب ہے اچھا پہنتے بھی ہیں اور اچھا کھاتے پیتے بھی ہیں میننگ دیاربائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی بھی دی کپڑا بھی دیا اور اچھا مکان بھی دیا تو اب دیکھیں ایک ایک جو سوشل میڈیا کا آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے ایک اتکنڈا یوز کیا ہے کہ فیک نیوز فیک نیوز مینن کہ آپ دیکھیں کہ اتزاز ایسن کا فیک ٹویٹر اکاؤنٹ جسٹس عظمت سعید شیخ کا فیک اکاؤنٹ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے ممران کے فیک اکاؤنٹ اسی طریقے سے پاک فوج کے افسران کے فیک اکاؤنٹ ان فیک یہ جو ابھی تک پپولیٹی جو نظر آ رہی ہے نا یہ ان فیک سوشل میڈیا کے پروپگنڈا کے اوپر بیس کرتی ہے اور جون جون یہ فیک پروپگنڈا کلیر ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ڈاؤن جاتی جائے گی اور ملک کی وہ پارٹیاں جنہوں نے یہ سٹرکچر بنایا ہے جنہوں نے اس کے لیے پاکستان کے لیے کام کیا ہے ملک کے بڑے بڑے پروجیکٹس دیئے وہ جب کنوے ہو جائے گا عام پبلک کو کہ واقعے ان پارٹیوں نے ملک کے لیے کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ رائز کرے گی اور اس میں اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اچھے ریزالٹس آئیں گے سر آپ سے اس سوالے سے بھی جانوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو رہے ہیں سندھ میں اس میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا اتنے عرصے سے آپ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں کیا آپ نے ڈیلیور نہیں کیا کیا پیپلز پارٹی کے آپ نے کام کاج نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نالا ہیں اور آپ بلدیاتی الیکشن کے طرف نہیں جا رہے ہیں دیکھیں احسن یہ بھی وہ فیک ایک پروپگنڈہ ہے سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا عمران خان کی انسٹرکشنز کے اوپر یہ فیک ایک پروپگنڈہ کیا جا رہا ہے دیکھیں جو اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پروپگنڈے پہ پی ٹی آئی کی قیادت کو شرم آنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہاں پہ سلاب کی جو صورتحال ہے پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اتنا بڑا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا وہ سلاب تھا اور اس کے لیے پورے وسائل اور جتنی تگو دو گورنمنٹ کر سکی اس کے لیے انہوں نے کیا اور اس سلاب کی وجہ سے وہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹویشن ہیں صوبائی جتنے بھی انسٹیٹویشن وہ سارے وہاں پہ انوالو ہوئے ہیں نہیں سر اس میں آپ نے میرے خیال جو ہائی کورٹ حیسن کی اس کا شاید آپ نے بھیان سنا ہو کہ انہوں نے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ پولیس ہماری سارے وہاں پہ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سلاب کے لیے پولیس وہاں پہ کیا کر رہی ہے آپ کام بتائیں سندھ آئی کورٹ کی جو بات ہے سندھ آئی کورٹ نے ایک کانسٹیٹویشن کی بات کرنی ہے انہوں نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی کانسٹیٹویشن دیکھ رہا تھا وہاں پہ بھی ایک انیلیسیز وہاں پہ شو کیا گیا کہ جہاں جیجو آئی جماعت اسلامی اور ساتھ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہاں جو عام لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی آواز ہیں یہی دو پارٹیاں ہیں تو آپ کیا کہیں گے پھر آپ کہاں گے سندھ سے اصل میں ایسن جن اینکر پرسن کا آپ نے نام لیا ان کی خاص مخاصمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اگر پوزیٹیو ترین بھی چیز ان کو دکھائی جائے تو وہ اس کا نیگٹیو وہ تو وہ صاحب ہیں کہ جو عجب کرپشن کی غزب کہانیاں چلاتے ہوتے تھے لیکن وہ کہانیاں چلتے چلتے خود اللہ پاک نے انہیں غائب کیا جس پلیٹ فارم کو یوز کر کے پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ وہاں سے خود الیمینیٹ ہو گئے وہ خود وہاں سے اس ادارے سے نکل گئے یہ ان کے لئے ایک عبرت کا مقام تھا لیکن چلیں برحال امید ہے کہ کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ایک بات ہے کانسٹیٹویشنل بات قانون کی بات ایک بات ہے پولیٹیکل بات اب پریکٹیکلی اور پولیٹیکلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں کی جتنی بھی میشنہ رہی ہے دیکھیں نا کہ وہاں پہ مثال کے طور پہ جو ڈیلیگیشنز وہاں پہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز ان کے وہ سیکیورٹی کون دے رہے ہیں سندھ پولیس دے رہی ہے پھر دگر کتنی ایسی جگہیں جہاں پہ سٹورز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے یا نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کتھانا تو بنا کے پولیس کو نہیں رکھنا پڑتا لیکن صرف پولیس کا رول تو نہیں ہے وہاں پہ دگر ادارے وسائل آپ دیکھیں سارے وسائل وہاں پہ انوالو ہیں تو یہ آپ کریڈٹ دیں کہ آج کے جب کہ تاریخ کا بدترین سلاب آیا اور سندھ گورنمنٹ نے پوری توجہ وہاں پہ سلاب زدگان پہ دی تو اس کو میرے خیال میں ریلائز کرنا چاہیے اداروں کو اور باقی لوگوں کو کہ وہ مشکلات ہیں وہاں سندھ گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن فیل وقت آپ نے جہاں پر پرفارمنس کی بات کی سندھ کے اندر دیکھیں سندھ کے اندر دنیا کا ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ وہ دیزرٹ ایریا ہے سہراہ ہے وہاں پہ ایک قسم کی زندگی کی امید نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ بنایا پھر تھر کا جو کوئلے کا پروجیکٹ ہے جو جہاں پہ بجلی بننا شروع ہو گیا 300 آئی تھنگ کے میگا وارڈ وہاں سے پروڈیوس ہو کے جو آپ کی نیشنل ٹرانسمیشن اس میں وہ شامل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کراچی کے اندر جائیں کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جگر جو ٹرانسپلانٹ کراتے تھے اس کے لئے آپ کو انڈیا جانا پڑتا تھا جبکہ آپ آج کراچی کے اندر فری افکاس جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے اب کسی دگر ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ دیکھیں وہاں پہ ہارٹ کے ہسپیٹل ہیں ابھی بنے کو ساتھ یا آٹھ ہسپیٹل کراچی کے اندر بنے سندھ کے اندر بنے کہ جس میں فری افکاس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے ایون کے پنجاب سے کئی لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے وہاں پہ جا کے فری افکاسٹ وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے کام کی اگر بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کی پرفارمنس کو نکال دیں تو ملک میں کچھ نہیں بجتا کہ باقی دیگر جماعتوں نے کیا کیا پورے ملک کا سٹرکچر بنانے والی جماعتوں سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ راجہ نظیر ایڈوکیٹ صاحب جو ماہر قانون ہیں اور تیزیہ نگار بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ ملتان میں آپ نے الیکشن جیتا اور وہ متحدہ اپوزیشن جو متحدہ حکومت ہے ابھی اس کے تحتی تمام پارٹیوں کا جو ایک الائنس ہے اس کے ذریعے سے آپ نے الیکشن لڑا اب بلدیاتی الیکشن ہے اسلامباد میں اور ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا یہی پلیٹ فارم یوز کریں گے ساری جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے بلدیاتی جی ابھی فیل وقت تو پی ڈی ایم آر جگہ پہ گٹھی ہے آل دو کے ابھی ڈی سی این ہونے لیکن زیادہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کے مطفقہ امدوار ہوں گے اور جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سائٹ پہ تیرہ جماعتیں اور ایک سائٹ پہ تنہہ کپتان تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاف لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے کیا فانکشنل لیگ ان کے ساتھ نہیں ہے کیا عوامی تحریک ان کے ساتھ نہیں ہے کیا پیٹ ان کے ساتھ نہیں ہے کیا سندھ کی لوکل جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ طریقہ انصاف کے گروہ میں شامل نہیں ہے تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک فیک پروپگنڈا ہے کہ ایک سائیڈ پہ تیرہ پارٹیوں اور دوسری سائیڈ پہ تناک اپتان یہ بھی ایک سوشل میڈیا کا عمران خان نے ایک سوشل میڈیا کا جو نیٹ لکھ بنایا ہوا ہے نا اس کو میس یوز کر رہے ہیں اور فیک نیوز اور پروپگنڈے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ جون جون یہ پروپگنڈا ختم ہوگا جون جون پروپگنڈے کی دھول بیٹھے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ لوگ جو جو ہمارے کچھ بھائی بٹک گئے اس پروپگنڈے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس لوٹیں گے اور جب لوٹیں گے تو سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے ڈن ہو گیا یہ بھی چلیں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے میں آپ سے یہ لازمان پوچھوں گا کہ یہ جو پیڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے کیا اسے آزاد کشمیر میں بھی یوز کریں گے آزاد کشمیر میں پریویس ڈیز میں تحریک اید مہتمات کی حوالے سے ایک تحریک چل رہی تھی پھر وہ ایسے یہ پیسے پشٹ ڈال دی گئی اس کی ریزنز کیا ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر میں آپ لڑیں گے جی احسن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی پیش کی شاید میں نہ کہہ سکوں لیکن ان پہ بات اور یہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ وہاں پہ جو لگ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پی ڈی ایم شاید یہ الیکشن اگٹھے لڑے اور تحریک ادم اعتماد بھی آتی ہے تو وہاں پہ بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ کو اگٹھی نظر آئیں گی یہ وہ جمہوری قوتیں ہیں کہ جو ملک میں کانون کی بلدستی چاہتے ہیں آئین کی بلدستی چاہتی ہیں جو ڈیموکریسی کا سلسل چاہتی ہیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا سلسل چاہتی ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ یہ اتحاد آپ دیکھیں گے کہ یہ فیوچر ہے پاکستان کا اور انشاءاللہ یہ انتہائی مضبوط ہوگا مہنگائی کا دور دورہ ہے اس حوالے سے عوام پریشان حال ہیں آپ حکومتی جماعت سے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیسے اس مہنگائی کو آپ کم کریں گے کیونکہ آنے والے الیکشن میں اگر ایسے ہی مہنگائی رہی ایسے ہی لوگوں کے لیے پریشانیاں رہیں تو یقیناً آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا دیکھیں احسن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اتحاد ہے پی ڈیم ملک کے انتہائی میچے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مجتمل ہے اور آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کا دور اور پھر نون لیگ کا آخری دور اگر دیکھ لیں کہ اس وقت چیزوں کے جو روز مرا کی چیزیں تھیں ان کے ریٹس کیا تھیں وہ اگر آپ دیکھیں اور پھر درمیان میں جو کچھ ہوا کہ ایک انکمپیٹنٹ نالائق اور نائل گورنمنٹ کی آنے کی وجہ سے ملک کے عوام کا جو ہوا ملک کی معیشت کا جو ہوا لیکن پرشان ہونے کی بات نہیں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈیم ان علاق پہ کابو پائے گی کنٹرول کرے گی اور لوگوں کی روز مرا کی جو لائف ہے اس میں آسانیاں لائے گی انشاءاللہ ناظرین راجہ نظیر ایڈوکیٹ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا ہمارے لئے ناظرین پروگرام آپ نے سنا ہوگا جقینا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی